انصاف ملنا چاہیے سب کے لیے ایک جیسا انصاف ہونا چاہیے مجھے انصاف چاہیے خود سے اس نے بیان دی ہے کہ میں سال سال سے یہ غلط کام کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور میں باعث سے لڑکے لے کے آتی ہوں باعث سے لڑکیں لے کے آتی ہوں اور یہ غلط کام آلڈی کروا رہی ہوں اور پورے محلے داروں کو اس نے کہا کہ کام تک خبر نہیں میں نے ہونے دی اگر گورنمنٹ نے کوئی مذہب ہے کہ لا پروائی کی تو جھنڈا پھر سے اٹھے گا اسلام علیکم ناظرین اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنمہ جی اجتماعی زیادتی، حرائسمنٹ، ریپ کیسز یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں پہلے وہ زینب جو قصور میں بیچاری کو اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا اور اب یہ زینب راولپنڈی کے علاقے جھنڈا چیچی میں جہاں پہ نو سالہ زینب کو اجتماعی زیادتی کر کے اس کی اپنے ہمسایہ دار نے قتل کر دیا ہے اور بلکل اس کے گھر سے سامنے ایک چھوٹا سا گھر ہے جہاں پہ اس بیچاری کی لاش پڑی رہی ہے اور محلے والے اور اس کے گھر والے وہ لاش دھونتے رہے ہیں لیکن وہ نہیں ملی اور وہ جو ملی ہے وہ اس گھر میں پڑی ملی ہے جس حالت میں وہ ملی ہے وہ بلکل بیان نہیں کی جا سکتی آج ہم بات کرتے ہیں ان کے والدین سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں پولیس نے مجرم کو پکڑ لیا ہے اور پولیس کتنا جو ہے وہ کمپرمائز کر رہی ہے ان کے ساتھ اور محلے والے اس تمام واقعے کے بعد کس حد تک خوف و حراس کا شکار ہے انہیں کیا لگتا ہے کہ کیا آئندہ کے بعد ایسا کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا اور وہ حکومت پاکستان سے اور عوام سے کیا اپیل کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں اور سنتے ہیں ان کی زبانی ناظرین ہمارے ساتھ بچی زینب جس کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی تھی اس کی نانی موجود ہیں اچھا آنٹی بتائیے گا کہ زینب کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے جو انتہائی افسوس نہ گئے پھر اس بیچاری کو قتل بھی کر دیا گیا ہے اور اس حد تک جو ہے اس بیچاری کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کہ اپنے ہی محلے دار ہیں ان کے گھر میں اس کی لاش پڑی رہی ہے تو اس تمام ہمارے سامنے نکلی ہے ہم لوڈ ڈونڈ رہے تھے اس کو آپ ڈونڈ رہے تھے زینب نہیں دیکھی تو باگے سے جواب نہیں دیا ہمارے پلیس والا بھی اس کے ساتھ ملا ہوئی ہے جس کا کام کرتی ہے اور اس کا بچہ پیٹ میں ہوئی ہے اور لڑکا بھی اسی پلیس والے کے کیونکہ ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں اس کے ہمارے رشدار رہتے ہیں پتہ ہمیں وہ سب کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور وہ بھی یہی کام کرتا ہے آپ کے کہنے کے مقصد ہے کہ یہ پلیس والے کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اس سے بعد پوچھا میں نے جواب اس نے نہیں دیا اس کا کھانا بناتی ہے اس کی بیوی بھی اس نے تو اس پلیس والے نے بیوی اپنی مار دی ہے اس سے بعد جی میں نے پوچھا اس جواب کو اندیتہ چلی کہ تعلیٰ لگا کے مارے سامنے گئی ہے اور مجھے جسے وقت تو جا رہی ہے ہم علے ملے میں ڈونڈ رہی ہے اور میں نے بچیوں کی ڈوٹی لگا ہے اس کا نام ہے نیتہ اور نام پتہ نہیں کیا اس نیتہ نیتہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہے نیتہ جس آئی تو تعلیٰ کھولے گی دیکھ لینا ہیتیاتاً مجھے شک ہو رہے اور جب وہ آئی ہے تو تعلیٰ کھول نہیں رہی تھی بچیوں نے کہا تعلیٰ کھول تو پھر تعلیٰ کھول کے لگا دیا پھر انہوں نے بچیوں نے زبردستی کھلایا تعلیٰ اور آگے گئے تو زینم کے دو بوشوز بڑے ہوئے تھے بیٹ شوز ملے ہیں پھر انہوں نے کہا ہے کہ گالاں شلہ نکالیا نے تو کہتے ہیں درنگے کہ کمرے میں گئے گئے جس کی بیٹی تھی میری بیٹی کی وہ گئے گئے تو اس نے اندر اس کمرے کی لیٹ باند کر کے اور دنیا کا پہ لے کے کپڑے پر اس کے رضائیوں کے کار رضائیں ہیں میلے کپڑے اور زینم اس کی گھر کے نیتی جاتی کہتی تھی یہ گندے لوگ ہیں مجھے بو آتی ہے انہوں نے مہلوں کپڑوں میں نیچے پڑی بھی مری بھی اور اس نے وروت نے بھلپ باند کر کے کرنٹ والی تاریں پیوروں کے پھر پھوپیوں کو کرنٹ لگ دے رہے ہیں سب کو کرنٹ لگ دے رہے ہیں تاویوں گجا کے چوٹا ساتھ بار نکلا باقی ساری دبی بھی اور اس کو پیمپر پنایا با تب بوری اس کی حالت تھی چکوں سے اکھا دی بھی سی بچی اور نو سال کی میری ذہنہ میں میری بیٹی کی بیٹی ہے مجھے انصاف چاہیے ہیں اچھا آپ کی بیٹی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آئے ہیں وہ کہاں جا رہی تھی بتائیے گا کہ کس ٹائم جو ہے اس کے ساتھ کی واقعہ پیش ہے یہ ساڑھے پانچ بج کا واقعہ ٹویشن سے آئی ہے تو میرے سے پیسے لیں ہیں اس نے بابا مجھے پیسے دو میں نے چیز لینی ہے تو میں نے پیسے دیئے میں نے دس میرے دیکھا ہے آدھے گھنٹے بعد میرے دل میں کچھ ہو رہا تھا ہم سارے نکلے ہیں سارے ملے آلے سارے دونے لگ گئے اپنی بچی کو کرے بھی نہیں ملی اعلان بھی کریا مجدوں میں سارے پاسے آر کے انہوں نے تالہ لگایا ہو تھا نیتا نے تو یہ پھر کے نام ہے یہ تالہ نہیں کھو رہی تھی جب تالہ کھو رہی تھے پھر اس نے کھولا پھر بچی نہیں میں تکھا رہی تھی دروازے بند کیے تھے زبردستی کے نام ہے ہمارے سارے بین بھائیوں نے دروازے توڑ کے اندر گئے ہیں تو نیچے دیکھا تو ہماری بچی آپ کے کتنے بچے ہیں میرے چار ماشاء اللہ بیٹے ہیں تو کبھی آپ کو شک نہیں ہوا کہ اپنے محلے دار میں جس طرح آپ کی بچی جو ہے وہ اچانک چلی گیا بائر جا کا چیز لے کے واپس آگیا تو کبھی آپ کو شک نہیں ہوا کہ یہاں کے لوگ اس طرح کی کی کاروائی ہے ہوتا ہے اس طریقے سے کچھ جو باور ہے نا وہ پوڈر پیتا ہے نا وہ پوڈر پیتا ہے پوڈر پیتا ہے پوڈر پی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا جو مردی ہمارے گھر میں آج ہے ایسے ویسے کوئی بھی نہیں تو مطلب کہ اس کیس میں جو ہے وہ ملوث ہیں وہ ان کی بیوی ہے یہ بیوی ہے تو باور بھی ہے یہ شامل ہے کیونکہ یہاں کے مولداروں سے جو ہم نے بات کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو بیوی ہے وہ اس طریقے کے کاموں میں ملوث رہی ہیں کیونکہ لڑکے وغیرہ آنا اور شراب یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو کبھی آپ کو شک نہیں ہوا کہ اس قسم کی عورت ہمارے محلے میں کیا کر دیئے اس کو نکالنا چاہیے اس کے بھی چھوٹے بچے ہیں میں کوئی پتہ ہی نہیں چلا فیل ہی نہیں ہوا دیکھیں یہ جو چیزیں روز پہ روز بڑھتی جا رہی ہیں ہر دن سننے میں آتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوگی تو کبھی آپ لوگوں نے خود نہیں کوشش کی ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اچھے خاصے بچے ہیں یہاں پہ چھوٹے تو کبھی آپ لوگوں کو نہیں فیل ہوتا کہ اپنے بچوں کو خود سنبھال کے رکھنا ہے انہیں باہر اس طریقے سے نہیں جانے دینا میں تو پت پتہ ہی نہیں میں بس پہلی دفعہ ہوا ہے جنڈے میں رہا سے کبھی کہ جنڈے میں کوئی ایسا واقعہ آئی نہیں ابھی آپ جو ہیں مجرم کو پکڑ لیا گیا ہے تو آپ لوگ پولیس آپ کے ساتھ کیسا رویہ کر رہی ہے کیا کامپرمائز کر رہی ہے پولیس تو بہت اچھا ہمیں کام کر رہی ہے لیکن ابھی پیش نہیں کر رہے مجرم پیش نہیں کر رہے ابھی تک کی کاروائی کے بارے میں بتائیے ابھی ہم تو دو تین گھنٹے ہوگے دور بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا لے بھی دور آئے ہیں انہوں نے مارے انٹریویو لئے ہیں لیکن وہ مجرم پیش نہیں کر رہے دھوٹ آئی کے انٹے ہو گئے ہیں آج نہیں کرنے ابھی نہیں تو مجرم ان کی جو بیوی ہے اس نے تو ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ جو اس طرح کے کام کرتی ہیں تو کیا وہ جو بابر جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس نے بھی کچھ کہا ہے کہ اس نے یہ جو ہے گھنونا کام کی ہے اس نے ماری بات نہیں بابر بیسے اس نے کیا تو یہ نصاب شامل ہی ہے بس ہمیں یہ انصاب دیں ان صاحب کو پھانسی سریعام بنائے میں تو حکومت چاہیے ہی کہتی ہوں کہ سب کو انصاب ملنا چاہیے سب کے لیے ایک جیسا انصاب ہونا چاہیے جیسے جنت کے ساتھ ہوا ہے جیسے سب کے ساتھ ہونا چاہیے پورے پاکستان میں ابراز آسل ہونی چاہیے کیونکہ سب کی بیٹی یہاں بینے ایک ہے ہوتی ہیں میں بیٹوں کی ماں ہوں میری بھی بیٹیاں سب ایک جیسی ہیں میری جب بیٹیاں نہیں ہیں تو میں سب کو بیٹیاں سمجھتی ہوں سمجھئے بات میرے لیے سب ایک ہے میں وام کو بھی یہی کہوں گی کہ سب کے ساتھ جو انصاب نہیں ملا تو ان کے ساتھ ہونا چاہیے ان کو سریعام پھانسی دیا جائے سریعام ان کو مطلب کرے جو بندے ہیں جو جنہوں نے کیا ہے جنہوں نے مطلب ایسا کیوں کی ہے گندہ انصاف ہے مطلب ایک گندہ کام کی ہے ان کے ساتھ سب کے ساتھ عبرتناک سزا ملے تھا کہ آئندہ کے بعد کوئی نہ کریں ناظرین وہ معصوم بچی زینب جس کو اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا یہ وہ گھر ہے جہاں سے اس بچی کی لاش ملی تھی اور اب اس گھر کو تالہ لگا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ملزم تھا اس کو پلس نے گریفتار کر لیا ہے اور اس کی خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے یہ وہ گھر تھا جہاں سے اس بچی کی لاش ملی تھی آئنٹی اچھا آپ کی محلے کی بچی کے ساتھ جو ہے وہ یہ ظلم ہو ہے تو آپ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے انصاف ملنا چاہیے نہ کیوں نہ ملنا چاہیے نہ اس بچی نہ جے کتا نے اللہ اس نے انصاف کرے اللہ نے ذات انصاف دے انہوں نے کہا رہا جمعیان ہے اللہ انہوں نے پیش آنے اندھا کے بعد کسی بچی کے ساتھ یہ ظلم ہے بچی کو نہ اس طرح کر رہا تکہ اصل ہے پورا خندان میں کسے نے نہیں سونا آپ کی محلے میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے تو ہماری بچی کے ساتھ بہت ضرم ہوئے بہت زیادتی ہوئی ہے اس بچی کے ساتھ انصاف اور حکومت کو چاہیے اس کو صاف دے بہت زیادتی اس کے ساتھ کی گئی ہے بہت اچھی بچی تھی بہت اچھی فیملی کی بچی تھی انہوں نے آسے کی ہے بہت انہوں نے جنم ہمارے ساتھ کی ہے کہ وہ محلے میں محلے داروں نے اب نوز اپنا سمجھ کرْ بچوں کے اعتبار کرتے ہیں دوسرے پہ تو انہوں نے اپنا سمجھ کے بار کی ہے اس نے کہ اتبار آریا کوئی کوئی اتبار آریا ان دسو ایک کہتا ہے کہ اتبار آریا بچے چھوٹے چھوٹے بچے اینا ظلم پاوے اللہ انزاد نرک پائے نہیں اتبار ہی نہیں تھا دو گھنٹے بچی کو ڈون ڈون کر اب اتبار تھا تو ان کے گھار کسی نے نہیں دیکھا ہے سب ملے والے کا گھار نہیں دیکھا ہے تو ان کی بچی آئی ہے اس نے جوتا دیا ہے پھر ان کے گھار جا کے تلاش ہوئی ہے تو پھر بھی ہمیں یقین ہی آرہا تھا ایسے ہوا ہے بہت ظلم ہوئے اس بچی کے ساتھ جب جنہوں نے دیکھا بھی ہے آپ بدرہ مڑے آپ سزا ملے چاہیے آپ کیا کہیں گے یہ تمام جو واقعہ بیش آئے اس کے بعد ظاہرہ آپ بھی ڈر گئے ہوں گے کیونکہ آپ کی بھی اولاد ہیں ہمارے بچیاں ہیں تو ہم بھی ڈر گئے ہیں تقریباً تو ہمارے پڑوس میں کافی عرصے سے رہ رہی ہے تو ہمیں یہ چیز کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی چیز ہے تو جب زینب کا ہم نے دیکھا تو ہم تو خوف گئے ہیں جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ زینب کے ساتھ جن لوگوں نے یہ زیادتی کی ہے عورت عادی ہے عادی ملزم لگتی ہے کیونکہ وہ پہلے بھی اس طریقے کی کاروائیاں کرتی رہے ہیں تو کیا آپ لوگ کو کبھی اندازہ نہیں ہوا ہمیں کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ اس طرح کی عورت ہے ہمارے ہمارے گھروں میں آتی جاتی ہے سب کچھ ہے تو نہیں ہمیں محسوس نہیں ہوا کیونکہ اتنی مدارسے سے ہم رہ رہے ہیں کٹھے ہم سب سب اپنے بین بھائی کی طرح رہ رہے ہیں تو اس طرح مطبع ہمیں محسوس نہیں ہوا اگر محسوس ہوتا تو ہم ملمگان کو کہا کہ ہم خالی کرا لیتے تو ہمیں یہ محسوس بھی نہیں ہوا اچھا وہ یہاں پہ قرائدار تھے یا ان کا اپنا گھر ہے قرائدار ہیں قرائدار ہیں ہم بھی قرائدار ہیں تو ادھر مطبع اگر پتا چلتا تو ہم تو پہلے ہی خالی کرا لیتے ہیں مقان تو کافی عرصے سے رہ رہے ہیں دس پندر سال ہو گئے ہیں تقریباً رہتے ہوئے تو کبھی آسانی ہوا ایسا کیا کبھی آپ کو شک نہیں ہوا اس عورت پہ یا آپ کو زینب کی آواز تک نہیں آئی کیونکہ اس کی لاش یہاں سے ملی ہم تقریباً ڈھونڈتے رہے ہیں لیکن ہمیں ان پہ شک تھا کیونکہ ان کا دروازہ لاک تھا یہاں پہ تالہ لگا ہوا تھا ہم نے توڑنے کی بھی کوشش کیا ہماری ایک بیٹی تو اس نے کہا تھا کہ توڑ بھی دے اس کو لیکن ہم نے اس وقت توڑا نہیں سوا کیونکہ ہم محلے دار ہم نے کہا شاید کہ یہ چوری کا الزام جو لگ سکتا ہے نہ ہو ایسے لیکن ہمیں اس چیز کا ضرور پتا تھا کہ یہ غلط ہیں اور اس عورت کا ہمیں پتا تھا کیونکہ اس کی شادی دوسری ہوئی ہے اس بابر کے ساتھ اور اس کا پہلا عزمنٹ جو اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے اور ہمیں اس چیز کا بارے میں بتا تھا کہ یہ عورت اس کے ساتھ ناخوش ہے اور شاید کہ یہ باہر کسی لڑکوں کو لے کے آتی ہے یہاں پہ اور اس چیز کا خلاصہ جو ہے وہ کل ہمیں کلیر ہوا ہے کہ یہ خود سے اس نے بیان دی ہے کہ میں سال سال سے یہ غلط کام کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور میں باعث سے لڑکیں لے کے آتی ہوں باعث سے لڑکیں لے کے آتی ہوں اور یہ غلط کام آلڑی کروا رہی ہوں اور پورے محلے داروں کو اس نے کہا کہ کان تک خبر نہیں میں نے انہیں دی اتنی چلاک اور روشیار ہو رہتی کون سے لڑکوں کو مطلب کہ نوجوانوں کو یا بچوں کے ساتھ خود سے جو اس کے ساتھ ہے اس کی فون پر گاپ شب ہوتی تھی جن کو یہ خود سے پساتی تھی ان کو یہاں پر یہ پناہ دیتی تھی خود سے شراب بھی دیتی تھی کیونکہ اس کا حزبند شراب پینے میں تقریباً کوئی بارہ چودہ سال سے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس محلے بارہ چودہ سال سے یہاں پر رہ رہا ہے اس کا جو حزبند ہے اس سے بھی زیادہ لگا لیں کبھی آپ کو نہیں شک ہوا کہ وہ بندہ خود اتنا خراب یا شرابی تو تھا لیکن اتنا وہ غلط نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کر سکے گا اس ساتھ تک ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے اور شاید کہ اس نے کیا بھی نہ ہو ہم کسی کو مجرم ٹھہرا نہیں سکتے ٹھیک ہے لیکن اس کی وائف جو ہے اس پہ ہمیں پکا شک ہے اور جو دو لڑکے وہ بتا رہی ہے ایک دو لڑکے جو اس کے ساتھ یہاں پہ وہ کر رہے تھے غلط ان پہ تو ہمیں پورا ابھی جو ہے وہ مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے وہ یا نہ ہو لیکن جو کرتا ہے اور جو کرواتا ہے دونوں ایک ہی ملوث ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس نے اپنے گھر میں ان لڑکوں کو پناہ دی ان کے ساتھ شراب نوشی کی ٹھیک ہے اور خود سے وہ سو گیا اور وہ لڑکے تو وہاں پہ تھے نا انہوں نے تو غلطی کی نا وہ ٹھیک ہے تو وہ اتنا اس میں وہ بھی اتنا ملوث ہے بابر بھی اتنا ملوث ہے اس کو بھی سزا ہونے چاہیے یہ ہماری اپیل ہے وزیرالہ پنجاب سے کہ وہ ان تینوں کو اور چاروں کو سرے عام اس جنڈے میں سرے عام جس طرح ہماری بیٹی کے ساتھ انہوں نے غلط کیا ہے اس طرح ان کے ساتھ غلط کیا جائے اور ان کو سزائے موت ہونے چاہیے سرے عام ہو نا جائے کیونکہ یہ ہمیں پسان نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک زینب کو انہوں نے ایسے ہی کیا ہے اور اس کو دیا ہے لیکن عام قانونی کاروائی کے مطابق ہی کہتے ہیں لیکن سرے عام ہو یہ اتنا شدید واقعہ اتنا بڑا واقعہ یہ ہماری ان کی بیٹی نہیں ہے پورے جنڈے کی بیٹی ہے تو ہم دل سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیف کردار تک پہنچایا جائے اور سزا ان کو سرے عام دی جائے اس میں کوئی ریایت نہیں ہے تو اگر گورنمنٹ نے کوئی مذہب ہے کہ لا پروائی کی تو جنڈہ پھر سے اٹھے گا ناظرین یہ وہ دکان ہے جہاں پہ وہ ننی زینب آتی ہے اور اپنے لئے چیز لے کر اس گلی سے اندر چری جاتی ہے کیونکہ وہ یہاں پہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی وہ نو سالہ بچی جس کے تاست اتنا دردناک واقعہ پیش آیا اس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کو کسی نے اپنے گھر میں رکھ کے اور باہر سے تالہ لگا کر وہ لوگ چلے جاتے ہیں آخر کب تک ایک زینب کے بعد دوسری زینب اسی طرح اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنتی رہے گی اور ہم لوگ میڈیا کے توسط سے یہ بات بول بول کر تھکتے رہیں گے کہ ان لوگوں کو انصاف دلائے جائے یہ وہ وقت ہے کہ صرف بولنے والی چیز چاہے وہ ختم ہو جانی چاہیے یہاں پہ صرف امیلیمنٹیشن چاہیے یہ لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس درندہ صرف انسان کو سریعام پانسی دی جائے تاکہ آئندہ کے بعد کوئی بھی ایسا گھنونا عمل نہ کر سکے ناظرین یہ چیز یہاں پہ میں بار بار اس چیز پہ زور اس لئے دے رہی ہوں کہ یہ چیز امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے صرف بات اس تک بات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اب باتیں نہیں عمل کرنا ہوگا ہمیں واقعی اس شخص کو سریعام پانسی دینی ہوگی تاکہ آئندہ کے بعد کسی بیٹی کے ساتھ اس طریقے کا ظلم نہ ہو عورت نکلتی ہے آٹھ مارچ کو عورت مارچ کرتی ہے لیکن وہ عورت آج کہاں ہے وہ اس بچی کے ساتھ کیوں نہیں اس بچی کے ساتھ کیوں نہیں اٹھی ان لوگوں کے سامنے کیوں نہیں آئی وہ عورتیں جو عورتوں کے لئے آٹھ مارچ کو اٹھتی ہیں اور بڑے زور اور شور سے کہتی ہیں کہ وہ عورتوں کا ڈے منا رہی ہیں عورتوں کو انصاف دلائیں گی اس بچی کو انصاف دلانے کے لئے ایک عورت بھی یہاں پہ آئی ہے یا نہیں آئی پس آپ ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی آمنہ مجید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ